کہیے جس طرح سے رسطہ قبرستان افغانستان میں بنا تھا آپ اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ امریکہ کا بھی قبرستان بن کر رہے گا اور جہاد جاری رہے گا اللہ اکبر افغانستان میں افغانستان میں رسول اللہ کے صحابہ کے زبانے میں اسلام پہنچ گیا تھا اور رسول اللہ کے صحابہ کے وقت سے لے کر آج تک اسلام موجود ہے اسلام موجود رہے گا اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو یہ تو کربلا ہے افغانستان میں اس وقت مسلمانوں پر اللہ کے نیک بندوں پر نمازیوں پر غازیوں پر بمباری ہو رہی ہے انہوں نے پانچ ہفتے تک بڑے صبر سے مقابلہ کیا اس کی تو داد دینی چاہیے مقابلہ تو دل ناتوان خور کیا اور اب اپنی حکمت عملی کے تحت وہ ہٹ گئے ہیں اپنے مورچے تبدیل کر رہے ہیں اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے پہلے بھی انہوں نے مورچے بدل دیئے تھے روسی فوجوں کو کہا آؤ بیٹے اچھی طرح سے آؤ چلو ابھی دیکھتے ہیں تم کو آٹھ برس میں پچاس ہزار روسیوں کو مار مار کے قبرستان بھر دیئے ان کو قبروں کی جگہ بھی نہیں ملی سونہ ہزار انگریزوں کو مار مار کے بھرس بنا دیا افغانستان کی زمین کو انگریزوں سے پاک کر دیا افغانستان خالص مسلمان ملک ہے جہاں سو فیصدی مسلمان رہتے ہیں افغانستان میں محمود غزنوی کی اولادیں رہتی ہیں جسے سونات کے مندر کے بدوں کو توڑ دیا تھا افغانستان میں شہاب الدین غوری کی اولاد رہتی ہیں جنہوں نے لال قلعے پر اس زمانے پرتھنی راج کو قتل کر کے پاس شاہ دہلی ہندو کو مار کے اس قلعے پر دہلی کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم نہ رایا تھا اس شہاب الدین غوری کی اولاد ہیں افغانستان کے لوگ داتا گنج بخش علی الحجویری کی اولاد ہیں داتا گنج بخش علی الحجویری بھی تو افغانستان کے تھے نا تو میرے محترم بھائی مایوسی کی بات نہیں ہے اسلام کے دشمل مایوسی پھیلا رہے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسی سرزمین سے افغانستان کی اسی سرزمین سے وقت آ رہا ہے محمود غزنوی پیدا ہو کر رہے گا